بسم اللہ الرحمن الرحیم سابر شاکر صاحب ان کے پروگرام میں ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی فوج کے ساتھ صلاح ہو گئی ہے یہ معاملات وہ معاملات اس کے بعد سوال بڑی شدت کے ساتھ ذہنوں میں یہ کھٹک رہا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگنون کی ڈیل ہو چکی ہے فوج کے ساتھ تو نواز شریف صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں یہ سوال ہر ایک جو کہتے ہیں کہ جو صرف محض و رزانہ کی بنیاد پر اخبار پڑتا ہے اس شخص کے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ کانٹے کی طرح چوب رہا ہے پینچ کر رہا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نہ ٹھک رہے لگا رہا ہے یہ ہویا کی نواز شریف صاحب تو بڑی ببانگے دوھل بڑے نام لے کے اور پھر وہ ایک کہہ لیں کہ بڑا درد دل کے ساتھ اور پاکستان کے مسائل کی طرف حل پیش کرنا یا اشارہ کرنا اور پھر ان کا حل کہ جی کے دستور کے تابعے رہیں سارے کے سارے اور نام لے کے اور پاکستان کی اسٹریمنٹ جس طرح کے آپ جانتے ہیں کسی نام نہیں لیا اداروں کے سربراہان کا یا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ صرف کہہ کے بعد جو تھی وہ پہلے گول مول کر لی جاتی تھی لیکن نواز شریف نے اور بعد میں ان کے پھر جو چانے والے ہیں مریم نواز ان میں شامل ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ ان کا بیانی ہے اب کیا ہے تو بعض جو ہیں زی ہوش لوگ جو کہلے کہ سیاست اور خبر پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ زبیر صاحب جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ بے نظیر مرمو سے نکلنے لگا تھا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں تو اب یہ کل کا واقعہ ہے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں یہ اگر نواز شریف صاحب کچھ اور سوچ رہے ہوتے تو یا کم از کم کنفیوز نہ ہوتے یوں کہلے گا کسی نے مارجن دینے کا وہ ہوتا نا جو نواز شریف صاحب کے جو چانے والے ہیں کہ نہیں یار وہ جو ہیروزم کا شکار نہیں یار یہ میاں صاحب نہیں کر سکتے میاں صاحب نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں مارجن دیتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہیں تو وہ کر لیتے ہیں مطلب پھر بھی کوئی بیان آ جاتا ان کی طرف سے اگر وہ کنفیوز بھی نہ ہوتی تو لیکن ان کی طرف سے ابھی تک نہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی ٹویٹ کر لیتے ہیں میاں صاحب اور صحافیوں کے ساتھ بات چیت بھی کر لیتے ہیں تو بعض لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ رضا مندی سے ہو رہا ہے سارا کچھ اور لیکن میرے آج ایک آدھ بلکہ ایک آدھ نہیں کہنا چاہیے کچھ مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست احباب ہیں جن کو ہم عرف عام میں ذرائع کہتے ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کا جو بیان تھا یا جو ان کے پاس برملا اطلاع جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیاں اڈاپٹ کیا ہے وہ اگرچہ دیر سے اڈاپٹ کیا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور اس کا اظہار وہ برملا کئی افراد سے کر چکے ہیں یعنی پارٹی کے اندر اور وہ یہ ہے کہ جی کہ یہ دیر سے صحیح لیکن یہ درست جو بیانیاں ہے یا جو درست جو کام ہے یا جو مجھے کرنا چاہیے تھا کہ میں تین دفعہ وزیرعظم بن چکا ہوں اور کوٹ ان کوٹ کہ اس سے پہلے کوئی تین دفعہ وزیرعظم نہیں براں اور جو مستقبل قریب میں بھی کسی کا کوئی چانس نہیں ہے تو اللہ نے بڑی عزت دی پیسے کی کوئی کبھی نہیں ہے اللہ تعالی نے مطلب فیملی کو کاروبار دیا ہوا تھا مطلب سارا کچھ دیکھی بوک نہیں دیکھی سارا کچھ دیکھا عزت دیکھی پارٹی دیکھی سارا کچھ دیکھا اللہ تعالی کی بڑی انایات تھی اور ہیں لیکن میں ملک کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا تھا یا جو مجھے کر لینا چاہیے تھا میں نے وہ نہیں کر سکا اور پاکستان کی خدمت بس یہی ہے پاکستان کے اندر جو یہ ٹیڑپن ہے ریاست کے اندر یہ جو بیلنس آؤٹ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تو مجھے پتا ہے یہ کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوازشیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ شاید یہ بیلنس جو ہے وہ میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں یہ میری زندگی میں قائم نہ ہو سکے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو یعنی میرے سباد کی جو نسل ہے وہ بھی نہ دیکھ سکے لیکن یہ کار خیر میں حصہ تو ڈالنا تھا مجھے یا مجھے ایک جو ہے اچھائی کا ایک بیج تو بونا تھا کل کو یہ تناور درخت بنے گا میرا یہ جو بیانیاں ہے یہ کل کو پاکستان کا ایک تناور درخت بنے گا اور پھر وہ کل کی بات چھوڑیں ابھی تک تو پاکستان میں کہلیں کہ اس بیانیاں کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کر رہے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں لیکن میرا سوال تھا کہ شباز شریف صاحب کو تو ایک روایتی سیاست کہ وہی کہ جی کہ یہ اصل پرانی دکان ہے فوجی بھائیو اسٹیبلشمنٹ آپ عمران خان کی جو ہے وہ ایک غلط ہٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر چلے گئے ہیں یہ دو نمبری تھی اصل کام تو ہم نے کی ہیں ہم ہیں پارٹی آپ کی اصل دکان ہماری ہے ہماری طرف تشریف لے کے آئیں تو یہ جو سیاست کر رہے ہیں اس پر نماز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش کیوں ہیں جواب بڑا صاف سترہ تھا جواب یہ تھا کہ یار کہ جب وہ جا کے بیٹھیں گے نماز شریف صاحب کے سامنے اور پھر وہ بتائیں گے کہ جناب کے معاملات کیا کس طرف میں لے کے جا رہا ہوں اور تیہ پا رہے ہیں تو ہی کوئی بات ہوگی اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ جو دوسری پارٹی ہے مسلم لیگ نون کا ایک دوسرا ذریعہ یوں کہہ لے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ نماز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں میں نے کہہ جی وہ کس طرح کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہی انہی والی بات پہلے صاحب والی بات کے یار کہ وہ تو دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ وہ سوچ جو انہوں نے قوم کو دینی تھی وہ قوم کو دے چکے ہیں اور قوم نے وہ سوچ پر سوچ پر سوچنا شروع کر دیا اور زاوی سے سوچنا شروع کر دیا ایک بات اور دوسری بات کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید ماضی میں اس طرح کھل کے کوئی بندہ ایکسپوز نہیں کر پایا جس طرح نواز شریف صاحب نے کر دیا اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوا بائی ڈیفالٹ کیا ہے کہ نواز شریف کے پاس اگر دھومیسل سندھ کا ہوتا بلوچستان کا ہوتا بڑی آسانی کے ساتھ وہ جو قدار والا فارمولا ہے یہ الطاف سین صاحب نے بھی کوئی ملتی جلتی بات ہی کی تھی کوئی بہت بکری ٹیپ دی نہیں سکی تھی لیکن الطاف سین صاحب کی سیاست جو ہے وہ کراچی میں آل موست ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن یہاں پر ان کی پارٹی قائم ہے مسلم لیگ نون کے نام سے ہی قائم ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے اور نواز شریف کا اگر آپ نیشنل میڈیا پر اگر آپ روک رہے ہیں ان کی تقریر کو لیکن ان کی بات سننے والے مطلب یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صبح تیار میں تھا ہے ووٹر بینک ہے بہت بڑا تو وہ ابھی ابھی بھی یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ابھی بھی اپنی اسی بات پر پوری طرح قائم ہے کہ میں عمران خان کی حکومت کو یہ میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ والی بات بتا چکا ہوں کہ میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ساز باز نہیں کروں گا تو ابھی تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ نواز شریف صاحب جو ٹیلی فون تھے پائن میں آ رہے ہیں پائن دیکھو معاملہ تہپ آگے نہیں آگے گل کرے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے لیکن فیل وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فیل وقت یہ بھی میری یہ غلطی دوست ہیں وہ نکالتے ہیں کہ وقت نہیں ہدا فیل وقت فیل وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹارگٹ اچیب کر چکے ہیں دو طریقے سے ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملانا اور کون کون نہیں گیا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کے اور ہر طرح کی دتاون کا دستتاون کیا کیا نہیں بڑھایا گیا اور کون کون نہیں لے کے گیا مطلب بعض لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بھی گئے جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی ایک اہم پوسٹنگ بھی کی تھی اور مبارک نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو مبارک دے دیں پتہ ہوگا آپ کو تو سارے اس طرح کی باتیں ہیں لیکن دوسری طرف کی خبر جو ہے وہ ہمیں حبیب اکرم صاحب دے رہے ہیں کہ اصل گیم کیا چاہ رہی ہے حبیب صاحب کے پاس جو خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کی جو زوال تھا وہ تو شروع ہو گیا تھا دوزار انیس میں ہی دوزار انیس میں ہی وہ بیٹھ کے تھے سر پڑھ کے ہم نے سوچا تھا کہ چھیل چھبیلا ہو گیا یہ تو بڑا نکمات بھی نکلا ہم نے سوچا تھا کہ یہ جناب پتہ نہیں کیا کر لے گا لیکن جناب اس سے تو جناب وہ ڈھنگا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو حبیب صاحب نے آج اپنا جو کالم لکھا ہے بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے خوبصورت پیرائے میں لکھا ہے جس طرح کہ وہ چاند ستاروں سے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے تشبیح دی ہے بڑے جو ہمارے ہاتھی کے پاؤں ہیں جس طرح ان کا ذکر کیا ہے بڑا خوبصورت پیرائے میں انہوں نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ شباز شریف صاحب کے ساتھ معاملت پا گئے تھے وہ نواز شباز شریف تابات جانا یہ وہ ساری باتیں ہیں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جس طرح باہر گئے سارا کچھ ہوا تھا لیکن معاملہ یہ ہوا کہ پھر پاکستان کے وہی جو چاند ستارے جو فیصلے کرتے ہیں وہ انہوں نے بیٹھ کے ایک سوال میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کا پلین یہ ہے کہ جی کہ باقی کی بدت جو ہے یعنی دوہزارتیس تک وہ شباز شریف صاحب کی قیادت میں چینج لاکر وہ پوری کی جائے گی تو دوہزارتیس کا الیکشن کون لڑے گا اور کس کے خلاف لڑے گا آپ کے خلاف عمران حان بھی ہوگا نواز شریف آپ کے خلاف ہیں زرداری صاحب آپ کے خلاف ہیں تو الیکشن تو آپ کے خلاف لڑا جائے گا وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ سوچنے والی بات ہے کاملہ تھنڈا ہوا کرونا آگیا سپورٹ کے لیے عمران حان صاحب کی اور کرونا کے بعد یہ ہے کہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ پھر چل سو چل ہو گیا معاملہ ان کو سپورٹ مل گی اور پھر بھی انہوں نے ایک دو درمیان میں باتیں جو ہیں وہ کی ہیں بڑی انہوں نے مدلل انداز میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ جی کرونا کس طرح کر کے سپورٹ کیا عمران حان صاحب کو اور ایک جواز آگیا ان کے ہاتھ کے جی اکانومی اس لیے نہیں چر رہی یہ نہیں چر رہی وہ نہیں چر رہی پھر اس دوران جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اپنی وہ ہلربازیاں ان کے کال میں ہلربازی کا لفظ نہیں استعمال کیا لیکن وہ والا کام شروع ہو گیا اور اس دوران جو تھا پھر ایک دفعہ پھر یہی پیشکش جو تھی وہ کہی گئی دی گئی اپنے شاید حکان عباسی صاحب کو شاید حکان عباسی فارمولا وہی تھا کہ جی کچھ ایک بہت بڑا دھڑا ٹوٹ کے جو ہے وہ شباز شریف کی امایت کرے گا پی ٹی آئی سے اور آگے چل کے پھر وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیڑھ سال یا پورے وہ پھر جو دوزہ تیس تک ٹائم پورا کریں گے تو یہی پیشکش شاید حکان عباسی کیونکہ شاید حکان عباسی صاحب نے شرط یہ رکھ لی شرط یہ رکھ لی کہ جی کہ پہلے وہ لوگ پریس کانفرنس کریں گے کہ جی کہ ہم لہتا دھڑا بڑھنا رہے ہیں اور ہمارا جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ این بلوک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یونیفکیشن بلوک جس کو کہتے ہیں تو وہ کروائیں پھر میں بسم اللہ لیکن یہ فارمولا شاید حکان عباسی صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وہ بہن کے چکر میں پھر اپنی بریفنگ میں انہوں نے کہا اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر عبیب صاحب جو ہے وہ پھر ان کی بات میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ بریفنگ میں بھی کہا کہ شاید حکان عباسی صاحب نے رابطہ کیا تھا وہ کہ جی کہ میں نے پہندہ وہ پتہ کرنے جانا ہے یہ وہ لیک درمیان میں وہ لندن میں گئے اور وہاں پر وہ ملاقات نہیں ہو سکی سارا کچھ ہوا تھا وہ دورہ بھی اس لیے تھا صرف بہانے ہوتے ہیں سیاست میں ہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی پیغام رسانی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو سسٹم کس طرح سپورٹ کرتا ہے یہ ہوا اور شاید حکان عباسی صاحب کو بقول قبر جید باجوہ صاحب کے چلے مان لیتے ہیں کہ جی ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے باہر جانے کی اجازت دلوائیں ہم نے دلوائی اور شاید حکان عباسی اسٹبلشمنٹ کی یا جنرل قبر جید باجوہ صاحب کی مداخلت پر جو ہیں وہ بیرون ملک گئے نواز شیف صاحب سے وہ بظاہر کہتے ہیں کہ جی مرے ملاقات نہیں ہو سکی وہ یہی فارمولا لے کے گئے تھے کہ جناب کے اے پیشکشہ گئی سردسو کی کرنا شٹ اپ کال ملی تھی میں معافی چاہتا ہوں شاید حکان عباسی صاحب کے سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے نواز شیف نے کہا کہ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا اور یہی جواب ابھی بھی انہی کو ہوگا یہی ہوگا اب سیٹنگ بکول ابھی صاحب کے وہ یہ ہے کہ جی کہ دوزار تئیس کی تگڑم ملا لیتے ہیں اور اس حکومت کو ٹائم پورا کرنے دیں اور ویسے بھی مسلم جی کے نون کے جو ذرائع کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب تو اپنا حدف جو ہے وہ پورا کر چکے ہیں ٹارگٹ اچیف کر چکے ہوں میں کہ ایکسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر چکے ہیں عمران خان کی حکومت کو ایکسپوز کر چکے ہیں اس سے ایک ٹکے کا کام نہیں ہونا سیاسی شہید وہ نہیں اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ جو مریم بی بی نے کہا تھا وہ جو پانچ سال والی حکومت پوری کرانا ہے کہ وہ جو ڈیل کا تانہ دیا جاتا ہے یہ سٹرٹیجی ہے بقول نوازل لیگ نون کے کہ یار کہ ہم ان کو گرا کے تو جناب موقع دیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ نئی فنکاری اور موقع دیں عمران خان کو کہ میں سیاسی شہید تو یہ تو کام جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہے اور پھر بیب صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ کولم میں لکھتے ہیں کہ وہ جو دوزار تیرہ میں جو جتنی سیٹیں جیتی تھی پی ٹی آئی نے اتنی سیٹیں جو ہے وہ پلان کا حصہ ہے کہ دوزار تیس میں پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ شباز شریف وزیراعظم ہوں گے اور پی ٹی آئی کی اتنی ہی نشستیں ہوں گی جو دوزار تیرہ کلیکشنوں میں تھی اور جو پنجاب کی چونتیس پینتیس کے قریب جو نشستیں ہیں ان میں پیوز پارٹی کے جیتنے کا امکان ہے اگر زیادہ عمران حان نے کوئی تیہم پٹاس کرنے کی کوشش کی یا نواز شباز شریف اینڈ کمپنی جو ہے یا مسلم لیگ نون نے کوئی اپنی فنکاری دکھانے کی کوشش کی تو پھر پنجاب سے تھوڑی سی ہیلپ کر دی جائے گی پاکستان پیوز پارٹی کے لیے تو بکول بیب صاحب فارمولا بھی یہ بھی ہے کہ جی کہ اگر نواز شریف صاحب آڑے آتے ہیں اپنے انہی حصولوں کے مطابق نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملا نو وہ جو حصولی موقف ہے تو پھر پیوز پارٹی تو سینیریو یہ بن رہا ہے کہ جو شباز شریف صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں اب یہ میرا خیال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جی کہ عدالتوں کے اوپر بھی حملہ وروں عدالتوں کے فیصلے نہ مانیں اور ٹویٹ کریں اپنے جو ہیں فواد چوئی صاحب کہ جی کہ یہ جو حدیبیا پیپر ہے اس مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جن پر نئی تفتیش کا فیصلہ کیا گیا ہے امید ہے عدلیہ ان ججوں پر بھی کاروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاملت کی انصاف کا تقاضہ ہے کہ تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں پاکستان کا مستقبل قانون کی حکمرانی سے وبستہ ہے تو یہ جو ہے حملہ ور ہو رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے اوپر اور عمران خان صاحب میں کافی دنوں سے یہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیفر کر رہے ہیں یا رد کر رہے ہیں جو جنرل کمرجید بائیوہ صاحب کی بہت سی باتوں کو تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور پھر شباز شریف صاحب کو رکنے کے لیے اتنا زور کے ایک ہی وقت میں آپ جو ہے ان کے جو سہولتکار ہے شباز شریف صاحب کے جو ان کو باہر بجوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ نواز شریف صاحب کے سامنے وہ پورا پیکج جو ہے وہ سامنے رکھیں ڈیل کا تو وہ مطلب کہ عمران خان صاحب کو اتنا پاورفل انجیکشن یہ جرت یہ بہادری تاہر القادری یہ کتوں آگئی تو ظاہر ہے کہ تاہر القادری کے پیچھے بھی وہ جو جرت بہادری ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی جو کہلے کہ لطف و کرم ہی ہوتا ہے تو جو عمران خان صاحب ہیں یہ حبیب صاحب کو پتہ نہیں ان کا اپنا خیال ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کو رکنے کی صورت دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے یہ عمران خان صاحب کے جو چانے والے ہیں جو اس وقت سسٹم کا حصہ ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں اور عمران خان سے چاہت ان کی خدا واسطے کی نہیں ہے بے لاؤس نہیں ہے یہ اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہوتا ہے لیکن یہ پھر یعنی جو ابھی تک پاکستان کی فیصلہ سازم وہ ابھی تک فیصلہ کر کے بیٹھے میں ابھی عکرم صاحب کے بقول کہ جی کہ دو ہزار تیس کا الیکشن ہوگا اور اگر نواز شباز شریف کی بات نواز شیف نے مان لی تو ان کو اگر وزیراعظم مان لیا یعنی مریم کی جگہ پہ مریم کے اوپر تو ابھی بھی کچھ بی بی کے اوپر وہ ہے ناہلی والا معاملہ لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں اس میں پاکستان کے جو قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں تو پھر مریم بی بی کے جو ہے وہ حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ مریم بی بی ایک آنکھ نہیں باتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں تو اگر وہ ان کی ہو گیا معاملات یا زور چل گیا نواز شریف کا اگر عوامی قوت کا زور چل گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا اگر زور موجزہ ہو گیا پاکستان میں کبھی اس طرح کا ہوا تو نہیں تو پھر وہ قانون یوں اڑتے ہیں یوں ناہلیاں ختم ہوتی ہیں چکری کوئی نہیں ہے چل مولتے مٹھے چال تو لیکن دوسری صورت میں پھر حبیب صاحب کے بقول پیوز پارٹی کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے تو یہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ دوزار تئیس کے الیکشن کے نتائج کا فیصلہ کر کے بیٹھے میں انیا سیٹیاں ہو دیاں انیا سیٹاں ہو دیاں تو پھر بھی ہمیں دوزار تئیس کے الیکشنوں کے بعد بھی ہمیں سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا کہ الیکشن بڑے فیر ہوں نے اور یہ جو اب ہمیں یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ جو دوزار تئیس کے الیکشنوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں پی ٹی آئی کی اتنی سیٹے ہوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو پیوز پارٹی کی پنجاب سے یہ چونتیس سے پینتیس سیٹے ہوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو پھر شباز شریف کی جگہ پہ ملاول بٹو وزیری آزم ملوں گے فیل وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ